دعائیں ہار گئیں اور وقت جیت گیا تیرا شابان کو یہ مشرے پڑھ رہا ہوں دعائیں ہار گئیں اور وقت جیت گیا تیرے فراق میں ایک اور سال بیٹ گیا دعائیں ہار گئیں دعائیں ہار گئیں دعائیں ہار گئیں یہی تو رنوں ہے بھائی اسی کا نام تو رنوں ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں دعائیں ہار گئیں دعائیں ہار گئیں اور وقت جیت گیا دعائیں ہار گئیں اور وقت جیت گیا تیرے فراق میں ایک اور سال بیٹھ گیا تیرے فراق میں ایک اور سال بیٹھ گیا کیا مجھے یاد آگیا تیرہ شابان کو ان مصروں کو میں نے استعمال کر لیا محفل نور ہے نا آئیے عزیزانِ گرامی کربلا میں قافلہ تھا مختصر تر نور کا لفظ نور محفل نور بس چار مصرے جو لوگ نہیں بولے وہ خدا کے واسطے بول اٹھے اس لیے کہ ابھی جانے والا ابھی آپ حضرات ان سے ہمارے کہنا میں جو شیر پڑھ رہے تھے نظامت کر رہے تھے رضا حیدر صاحب انہوں نے آخری مصرے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پڑھے تھے چاچا یاد ہوگا غالباً آپ تمامی حضرات کو میں نے وہی سے بات اٹھا لیے کربلا میں قافلہ تھا مختصر در نور کا آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اگر آجاتا لشکر نور کا جاک کے بولئے بھائی جاک کے بولئے نہ بھائی جاک کے بولئے بھرنا کوئی فائدہ نہیں ہے مصرے پڑھنے کا اگر جاک کے بولئے گا تو مصرے پڑھنے کا فائدہ ہے برنا پھر خاموش رہنا بہتر ہے پھر میں حسن اکبر صاحب کی شکایت نہیں سنوں گا اگر مجموع نہیں بولے گا تو کربلا میں قافلہ تھا مختصر کر نور کا آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اگر آجاتا لشکر نور کا اس فضیلت میں کوئی شبیر کا ہمسر نہیں جس کا جھولا نور کا جھولے کا نوکر نور کا بولیے سب بولیے سب بولیے کربلا میں قافلہ تھا مختصر کر نور کا کربلا میں قافلہ تھا مختصر کر نور کا آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اگر آجاتا لشکر نور کا اس فضیلت میں کوئی شبیر کا ہمسر نہیں اس فضیلت میں کوئی شبیر کا ہمسر نہیں جس کا جھولا نور کا جھولے کا نوکر نور کا جس کا جھولا نور کا جھولے کا نوکر نور کا اب یہاں سے حسن اکبر بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مجمع کو اس طریقے سے ان کی آوازیں بلند ہوئیں میں اس لیے مجمع کی طرف دیکھ رہا تھا ایک ایک فرط کی طرف سے یہ ریزلٹ آ گیا کہ اب یہ سب لوگ شیر سننے کے لیے آمادہ ہیں حضور وہ مولانا ماں بیٹھے ہوئے مولانا سے کہیے وہاں نہ بیٹھیں وہاں بلائیے میں نے دیکھ لیا آپ کو وہاں تشریف لائیں در لائے مولانا تازیم تشریف لائیں مولانا کازم صاحب تشریف لائیں ڈائیس پر ایس ارے کازم صاحب ڈائیس پر آیا مولانا سائیس صاحب آگی تشریف لائیں آئی ڈائیس پر آجار بہت نماؤ ڈائیس بنائیا کمچگم اس کو بھرنا بیٹھو ہے آئیے آئیے دوائے اس فضیلت میں کوئی شبیر کا ہمسر نہیں اس فضیلت میں کوئی شبیر کا ہمسر نہیں جس کا جھولا نور کا جھولے کا نوکر نور کا یہ تو وہ میں نے مصرے پڑھ دیئے جس میں برجستہ مجمع بے ساختہ بول اٹھے اب عزیزوں میں نے مہدی عزمی یہیں سے جانپور سے ایک آواز بلند ہوئی بھادی کی سرزمین سے وہ بھادی کی سرزمین سے آواز پہنچی دلی تک میرے کانوں سے ٹکرائی میں نے سوچا اس کو یہیں پہ محفوظ کرلوں اور محفوظ کر کے رنوں لے چلوں میں نے بھی رنوں میں استعمال کرنے کی جورت کی ہے مصرے سنیے گا زیزانے گرامی بامے افق پہ نورے سہر آشکار ہے آج ہی کی شب تو یہ مصرے پڑھنے کا لطف ہے بامے افق پہ نورے سہر آشکار ہے دیکھو قبائے تیرہ شبی تار تار ہے ہر سو حجو میں رحمت پروردگار ہے شاید چمن میں آمد فسر بہار ہے میں نے بیعت چار مصرے پڑھ دیئے مجھے بیعت پڑھنی ہے اس کے بعد یہ جیتا جاکتا مجمع یا پڑھا لکھا مجمع ہے دوستو میں ایک بات اور عرض کر دوں عزیزانے گرامی یہ جو مجمع شیر سننے کے بعد داد دیتا ہے یہ یوں ہی داد نہیں دیتا بلکہ شیر فہم ہوتا ہے تو شیر سننے کے داد دیتا ہے مصرے سننے کی صلاحیت رکھتا ہے مصرے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو مصروں کے بعد داد دیتا ہے کوئی اچھا لفظ مل جائے تو ان لفظ کا مطلب سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تب اس لفظ پہ داد دیتا ہے میں نے چار مصرے پڑھ دیئے مہدی عزمی کے اب میں بیعت پڑھنے جاروں کجھا دیکھئے گا بامے اوفق پہ نور سہار آسکار ہے دیکھو قبائے تیرہ شبی تار تار ہے ہر سوہجو میں رحمت پروردگار ہے شاید چمن میں آمد فصل بہار ہے کہ پرواز آرزوں کی تخت رواں پہ ہے ذرات کا دماغ بھی آج آسمہ پہ ہے پرواز آرزوں کی تخت رواں پہ ہے پرواز آرزوں کی تخت رواں پہ ہے پرواز آرزوں کی تخت رواں پہ ہے ذرات کا دماغ بھی آج آسمہ پہ ہے رہگیر منزلوں کا پتہ مانگنے لگے آئے آئے کیا مشرے ہیں دوستو عزیزو ذرا ڈوب کے سن لیجے گا تو مزہ آ جائے گا واللہ بتا رہا ہوں میں جتنی محنت کروں اس سے تھوڑی سی زیادہ محنت آپ کریے انشاءاللہ ڈوب کے سن لیجے گا تو مشروں کا لطف آئے گا رہگیر منزلوں کا پتہ مانگنے لگے زاہد ریاضتوں کی جزا مانگنے لگے جاڑیے بھائی چاڑیے خدا کے باستے رہگیر منزلوں کا پتہ مانگنے لگے زاہد ریاضتوں کی جزا مانگنے لگے بیمار زندگی کی دعا مانگنے لگے آج کی شکے یہ مشرے ہیں رہگیر منزلوں کا پتہ مانگنے لگے زاہد ریاضتوں کی جزا مانگنے لگے بیمار زندگی کی دعا مانگنے لگے اور سائل ضرورتوں سے سیوا مانگنے لگے رہگیر منزلوں کا پتہ مانگنے لگے رہگیر منزلوں کا پتہ مانگنے لگے عزیزوں شبے چودہ ہے اسٹھپال کر لیجے بیعت کا آج ہی کی شب کے لیے یہ بیعت ہے شاید رہگیر منزلوں کا پتہ مانگنے لگے زاہد ریاضتوں کی جزا مانگنے لگے بیمار زندگی کی دعا مانگنے لگے سائل ضرورتوں سے سیوا مانگنے لگے آمد ہے کس کی آج درود و سلام سے یہ کون آ رہا ہے بڑے احتمام سے آمد ہے کس کی آج درود و سلام سے یہ کون آ رہا ہے بڑے احتمام سے یہ کون آ رہا ہے بڑے احتمام سے جدہ کلہ ماشاءاللہ زندہ رہیے سلامت رہیے پروردگار بارگاہ امام اصر علیہ السلام میں دعا گو ہوں جو ذکر اہل بیت اتھار علیہ السلام سننے کے بعد جو آوازیں بلند ہوتی ہیں پروردگار ان آوازوں پر رحمت معذر فرماؤں آئیے عزیزو بہت دیر میں نے آپ کا وقت لے لیا اب یہاں سے سلسلہ شروع ہے اب مجھ سے بہت امید نہ رکھیے گا کہ میں بہت کھڑے ہو کر کہ مائک پہ دلدس منٹ پندرہ پندرہ منٹ صرف شیر سناتا رہوں اپنی قابلیت کا اظہار کرتا رہوں مجھے نہیں کرنا ہے یہ سب مجھے تو شوارہ کو بلانا ہے یہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ جتنا زیادہ آپ کی خدمت کر سکیں میرے لئے اتنا اچھا ہے تو میں یہی سے سب سے پہلے اُس سرزمین پر چلتا ہوں جو یہاں رہ کر کے وہاں کی باتیں کرتا ہے ایسا ہی نام ہے عارف جان پوری کا میں گزارش کروں تشریف لائیں اور بارگہہ امام اصر علیہ السلام میں خیراج عقیدت پیش کریں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سب سے پہلے اسے آغاز کا تم نصرہ دیا گیا تھا علی کی تیک کا جوہر ابھی حجاب میں ہے مطلعہ ملاحظہ کریں بتو وہ جس نے مانا نہیں نور حق حجاب حق حجاب میں ہے وہ جس نے مانا وہ جس نے مانا نہیں نور حق حجاب میں ہے وہ کل لذاب میں تھا آج بھی ادا وہ جس نے مانا نہیں نور شیر ملاحظہ کریں انہی سے چلتا ہے سارا نظام دنیا کا انہی سے چلتا ہے سارا نظام دنیا کا انہی کا نور ستاروں میں آفتادوں میں ہے وہ جس نے مانا نہیں نور زہور ہونے دکھ گونجے گے لا فتح کی صدا زہور ہونے دکھ گونجے گے لا فتح کی صدا علی کی تیگ کا جوہے ابھی اے جا وہ جس میں مانت جا زہور ہونے دکھ گونجے گے لا فتح کی صدا علی کی تیگ کا جوہے ابھی ہجاب میں ہے وہ جس نے مانا نہیں نوریں اور یہ بھی شیر دیکھیں گے وہ جام ساخی پلا دے مجھے بھی بس ایک بار وہ جام ساخی پلا دے مجھے بھی بس ایک بار نشالی کی ولایت کا جس شراب میں ہے وہ جس نے مانا نہیں نوریں اور یہ حاصلِ کلام شیر کرتا ہوں لہذا کریں کہا یہ قدموں میں گے قیب حسین سے ہر لے کہا یہ قدموں میں گے قیب حسین سے ہر لے میرے گناہ کی توبہ رہے سواب میں ہے میرے گناہ کی توبہ دورد بھیجے عظمتِ آلِ محمد حضرات کرمائشے تو بہت ایک مطلعہ چنشیہ پیش کرتا ہوں مصرہ تھا میں نے پلکوں پہ چراغے غمیں سربا رکھا اہلِ سنت شاہد احمد نسار جونپوری صاحب کا مصرہ تھا میں نے پلکوں پہ چراغے غمیں سربا رکھا ایک مطلعہ چنشیہ پیش کرتا ہوں ایک بار درود بھیجیں ملکہ عظمتِ آلِ محمد مطلعہ ملعہ مطلعہ ملعہ خون میں ڈوبہ ہوا خاک پہ جب سر رکھا خون میں ڈوبہ ہوا خاک پہ جب سر رکھا خون میں ڈوبہ ہوا خاک پہ جب سر رکھا ارے خون میں ڈوبہ ہوا خاک پہ جب سر رکھا شہ کے سجدے نے زمانے کو منور رکھا شہ کے سجدے نے زمانے کو منور رکھا شہ پیش کرتا ہوں لہذا کریں گھاٹ پر فوج کو اب موت نظروانے لگی گھاٹ پر فوج کو اب موت نظروانے لگی گھاٹ پر فوج کو اب موت نظروانے لگی ایک قدم شیر نے بس خیمے کے باہر رکھا ایک قدم شیر نے بس خیمے کے باہر رکھا ایک قدم شیر نے بس خیمے کے باہر رکھا ایک قدم شیر نے بس خیمے کے باہر رکھا جنابِ حُر کے حوالے سے شیر پیش کرتا ہوں ملعظہ کریں پار کوئی نہ کریں حُر کے مقادر کی لکیر پار کوئی نہ کرے ہر کے مقادر کی لکیر ارے پار کوئی نہ کرے ہر کے مقادر کی لکیر اس بلندی پہ تیرا شہن مقادر رکھا اس بلندی پہ تیرا شہن مقادر رکھا آسمان نے مجھے پلکوں پہ بٹھایا اس دم آسمان نے مجھے پلکوں پہ بٹھایا اس دم آسمان نے مجھے پلکوں پہ بٹھایا اس دم جس گھڑی تازیہ شہبیر کا سر پر رکھا جس گھڑی تازیہ شہبیر کا سر پر رکھا جس گھڑی تازیہ شہبیر کا سر پر رکھا حاصل کلام شیر پیش کر رہا ہوں پوری دنیا میں پڑھا ہے میں نے جہاں جہاں میرا جانا نصیب ہوا ہے جہاں جانا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ نے حکم کیا وہاں وہاں میں گیا یہ شیر پوری دنیا میں پڑھا ہے آپ حضرات کے سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ کریں کہ ذکر شہبیر کو غربت بھی کہاں روک سکی ارے ذکر شہبیر کو غربت بھی کہاں روک سکی گروی مجلس کے لیے ماؤں نے زیور رکھا لفتہ شہبیر کو إسردہ ایرگل مجلس کے لیے دیمک اونما چکر شہبیر کو ذکر شاہ بیر کو غربت بھی کہاں روک سکی ذکر شاہ بیر کو غربت بھی کہاں روک سکی گروی مجلس کے لیے ماں نے زیور رکھا جو عزا خانہ سجاتے ہیں گھروں میں عارف جو عزا خانہ سجاتے ہیں گھروں میں عارف ذکر شاہ بیر نے محفوظ وہی گھر رکھا ذکر شاہ بیر نے محفوظ وہی گھر رکھا درود بھیجے حضمت اے آل محمد نعرہ بھی تک لگائیں جیسے نعرہ لگنا چاہتے ہیں علی امام منستو منم غلام علی حزار جاناں خانے گرامی فیدائے نام علی رکھا نارِ حیدری تم نے خطائے خوب کی توبہ نہیں کیا تم نے خطائے خوب کی توبہ نہیں کیا تم نے خطائے خوب کی توبہ نہیں کیا پیش نظر خدا کے یہ اچھا نہیں کیا محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے کچھ افراد اپنے گھر سے نکلتے ہیں ان کا کام اچھا ہے فلک صاحب کیا بڑا مہنگا تبرک بت رہا ہے یہ پیسہ اگر بچ جائے تو ایجوکیشن میں کام آئے گا ایسے افراد کے یہ شیر پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے دلوں میں محفوظ ہو جائے گا کہ دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے جس نے غمِ حسین میں خرچا نہیں کیا جس نے غمِ حسین میں خرچا نہیں کیا جس نے غمِ حسین میں جس نے غمِ حسین میں خرچا نہیں کیا جنت بنائی بیچ دی بہلو لنے مگر جنت بنائی بیچ دی بہلو لنے مگر جس نے غمِ حسین میں خرچا نہیں کیا جس نے غمِ حسین میں خرچا نہیں کیا مگر یہ شعر آپ کو یاد رہے گا کہ تعداد تعداد گن لے خیمے کی غازی کے سامنے تعداد گن لے خیمے کی غازی کے سامنے تعداد تعداد جن لے خیمے کی غازی کے سامنے بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا آیا پسینہ موت کا کیوں فوج شام کو آیا پسینہ موت کا کیوں فوج شام کو آیا پسینہ موت کا آیا پسینہ موت کا کیوں فوج شام کو جبکہ علی کے شیر نے حملہ نہیں کیا جبکہ علی کے شیر نے حملہ نہیں کیا جبکہ علی کے شیر نے حملہ نہیں کیا ان کو سلام می سمیں تم مار نے کیا ان کو سلام می سمیں تم مار نے کیا ان کو سلام می سمیں جس نے تم مار نے کیا جس نے علی کے ذکر کا سودا نہیں کیا جس نے علی کے ذکر کا سودا نہیں کیا عارف میں چند پیسوں میں ایمان بیچ دوں عارف میں چند پیسوں میں ایمان بیچ دوں عارف میں چند پیسوں میں ایمان بیچ دوں میں نے تو جون پور کو رسوا نہیں